ایٹی سی میں عمران خان کی عبوری زمانت منظور زمانت میں بارہ ستمبر تک توسیح کر دی گئی پولیس کو نوٹس جاری اسد عمر کہتے ہیں عوام عمران خان کے حق میں فیصلہ کر چکی جمہوری نظام چاہتے ہیں تو الیکشن کروا دیں بابر آوان بولے ایسی دفعہ لگائے گئی جسے عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتے قوم کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی گئی عمران خان کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا معزز جج نے نئی دفعات پر ناراضگی کا اظہار کیا فیصل چوہدری کی بولنی اس سے خصوصی گفتگو کہا عدالت نے کہا ہر پیشی پر نئی دفعات لگاتے رہیں گے دہشتگردی کی دفعہ عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں لگائی جا سکتی مہنگائی نے سینٹالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اگس میں ستائیس آشاریہ تین فیصد ریکارڈ ایک ماہ میں شرعہ میں دو آشاریہ چار فیصد کا اضافہ ریپورٹ ایک سال میں دال مسور ایک سو چودہ آشاریہ چونتیس فیصد پیاز نوے آشاریہ ایک چار فیصد دیمارٹر اٹس آشاریہ سفر فیصد مہنگے ہوئے خردنی تیل کی قیمت میں چہتر آشاریہ چھے چھے فیصد گھی کی قیمت میں ستر فیصد تک اضافہ ہوا سبزیاں اکتالیس آشاریہ چھے فیصد مہنگی ہو گئے عالمی مارکٹ میں سستہ پاکستان میں مہنگا عوام پر پھر پیٹرل بم گرا دیا گیا بے رہم امپورٹیڈ حکومت نے پیٹرل دو روپے سات پیسے مہنگا کر دیا نئی قیمت دو سو پین تیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے نینانوے پیسے لائیڈ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے انہتر پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل دس روپے بانوے پیسے بڑھ کر دو سو دس روپے بتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا نا اہل حکومت نے پیٹرل پر لیوی کو ستاسی فیصد بڑھا دیا پیٹرل پر لیوی بیس سے بڑھا کر سنتیس روپے پچاس پیسے فی لیٹر کر دی گئی لیوی نہ بڑھائی جاتی تو انہر کم ہو جاتے ڈیزل پر لیوی دس روپے سے کم کر کے سات روپے پچاس پیسے کر دی گئی ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی انٹو بینک میں دو روپے پچیس پیسے سستا دو سو سولہ روپے پچاس پیسے پر ٹریڈنگ جاری گزشتہ روز امریکی کرنسی دو سو اٹھارہ روپے پچھتر پیسے پر بند ہوئی تھی عام سید علی شاہ گیلانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا ٹوئٹ لکھا سید علی گیلانی نے بھارتی مظالم کا بہادری سے مقابلہ کیا تحریک آزادی کی جدو جہد کو آگے بڑھایا ان کی جدو جہد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل رہا ہے بے رہم سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری پانی گزر گیا تباہی رہ گئی مزید ستائیس افراد جانبہ اقتادات گیارہ سو اکیانوے ہو گئی انڈی ایمے کے مطابق اسیز لا بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہیں تین لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو تیئیز گھر تباہ ہوئے پانچ ہزار تریسٹھ کلومیٹر سر کے متاثر ہوئی سات لاکھ اکتیس ہزار سے زائد مویشی بھی ہلاک ہوئے ایدر آباد میں پولیس موبائل پر فائرنگ افسر زخمی نیو سبزی منڈی کے قریب پولیس نے تین مسلح افراد کو روکنے کی کوشش کی فائرنگ سے اے ایس آئی گل حسن زخمی ملزمان فرار ہو گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے